بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں آج ہم نئے سبق شروع کریں گے طویل قصیر متوسید طویل یعنی کہ لمبا قصیر یعنی کہ یہ قصیر طویل کی زیادہ ہے ٹھیک ہے متوسید درمیانہ ہالا قلبن طویل ہالا قلبن قصیر ہالا متوسید یہ آپ خود سمجھیں تو آگے دیکھیں حل انت طویل کہ آپ جو ہے وہ لمبے ہو لا بل انام متوسید حل زمیل قصیر کیا زمیل آپ کا جو ہے وہ قصیر ہے نعم ہوا قصیر ٹھیک ہے اب یہ جو قصیر ہے یہ طویل کی زیادہ حل جارو کا متوسید کیا آپ کا پلوسی جو ہے وہ متوسید ہے یعنی درمیان ہے آپ آگے دیکھیں یہ جو ہے آپ اچھی تاں اس کو سمجھیں تو آگے دیکھیں طویل قصیر متوسید یہ اسی کے جو ہے مونس ہے اوپر تھا متوسید یہ مذکر اب یہ طویل قصیر متوسید یہ مونس آگیا اب اس کو اچھی تاں سمجھیں اب نیچے دیکھیں اب یہ جو حمزہ آگیا اب حمزہ کا مطلب کیا ہے یہ سوالی نشان آگیا کیا یہ جو درخت ہے کیا یہ درخت لمبا ہے لا بل حدی متوسید ٹھیک ہے نہیں بلکہ یہ متوسید ہے یعنی درمیان ہے تل کا منارت تاویلت کیا وہ جو امارت ہے وہ لمبی ہے نعم تل کا منارت تاویلت نعم یعنی کہ ہاں تل کا منارت تاویلت آنت یا فاطمہ تو قصیرت ٹھیک ہے آگے یہ جو ہے اب اچھی طریقے سے دیکھیں آگے دیکھتے ہیں تمنیل نمبر پندلہ عربی میں ترجمہ کروں ٹھیک ہے یہ لمبی تھی بار ہے حادہ جدار تاویل ٹھیک ہے یہ چھوٹا سوتن ہے یہ لمبی میز ہے حادہی مغندت تاویلت ٹھیک ہے یہ درمیانی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ چھوٹا پیمانہ ہے وہ لمبا دلست ہے وہ لمبا آدمی ہے یہ لمبی سڑک ہے یہ آپ خود اپنی طرف سے بنایں اور کوشش کریں خود سے بنانے کی ٹھیک ہے باقی الفاظ کے معنی انہی میں الفاظ کے معنی کے اندر ہی جو ان کا مطلب لکھا ہوا ہے دیکھیں اردو میں ترجمہ کریں حادہ سفرن تاویلن ٹھیک ہے حادہ سفرن متوسیتن یعنی کہ یہ سفر جو ہے یہ لمبا ہے حادہ سفرن متوسیتن اور یہ جو سفر ہے یہ درمیانی ہے حادہ مدتن تاویلتن یہ جو مدت ہے یہ لمبی ہے ٹھیک ہے حادہ عطلتن قصیرتن یہ جو چھٹی ہے یہ قصیہ ہے ٹھیک ہے حادہ میدان واسیون یہ جو میدان ہے یہ واسی ہے یعنی کہ بہت وسیع ہے ٹھیک ہے حادہ مکان و متوسیتن یہ جو مکان ہے یہ جگہ ہے یہ درمیانی ہے یہ جو طریق کے راستہ ہے یہ وسیع ہے بہت وسیع ہے اور وہ جو راستہ ہے وہ بہت تنگ ہے زیعکن یعنی تنگ یہ جو کمرہ ہے یہ وسیع ہے تل کا غرفت یہ دو خیان کہ انہوں نے مزکر کی ساتھ مزکر لگا ہے اور مونس کی ساتھ مونس لگا ہے بہشان کے لئے قائدہ آ اور حل یہ دیکھیں اور اس کو استعمال کریں الفاظ کے معنی دیکھیں اور ان کو اچھی طرح یاد کریں آگے دیکھیں ادس سامین آشر یہ سب جمعیں ہاتانی شجرتانی وہ جو ہیں دو درختیں ہادانی قلمانی وہ جو ہیں دو قلمیں ٹھیک ہے ہاد ہی اقلام اور یہ جو ہیں اقلام قلمان کی جمعیں بہت سارے قلمیں ہاد ہی ساتھ یہ جو ہیں یہ بہت ساری گھڑیاں ہیں ٹھیک ہے ہاد ہی ابواب المسجد یہ جو ہیں ابواب المسجد یعنی کہ مسجد کی دروازیں ہیں تل کا غرفات و طلبہ وہ طلبہ کی کملے ہیں ہا اولائی اولاد یہ سب لڑکے ہیں ٹھیک ہے ہا اولائی ہا اولائی تلمیزات یہ سب شاگلت ہیں انتما تالیبانی آپ دو تالیبنا میں دانی کا ولدانی دانی کا طفلتانی نحن مسلمون ہم مسلمانے اولائی کا لجالوں صالحونا ٹھیک ہے وہ جو ہیں لجالوں صالحونا نیک لوگ ہیں ٹھیک ہے نیک آدمی ہیں ہا اولائی نساء صالحات یہ جو عورتیں ہیں یہ صالحات ہیں ٹھیک ہے نیک ہیں آگے دیکھیں الاسادزہ فی المکتبات المدیری اسادزہ یعنی کہ استاد استاد کی جمعہ اسادزہ اسادزہ مکتبات المدیری ٹھیک ہے یہ جو مکتب مکتب المدیری ہے یہ یعنی کہ محتمی صاحب کا دفتر المعلمات بین الطالبات معلمات جو ہے طالبات کی درمیان میں ہیں ہا دی کتب عربیت یہ کتب جو ہے عربی میں ٹھیک ہے یہ عربی کے کتب ہیں ہا دی قزانات المکتباتی یہ الماریاں مکتبہ کی ہیں ٹھیک ہے ہرابائیت متوسط یہ گھر درمیانہ ہیں دا کا میدان واسیون وہ میدان وسی ہے ٹھیک ہے تل کا غرفتن غیقتن وہ جو کمرہ ہے وہ بہت تنگ ہے ٹھیک ہے بہت تو نہیں کہ ستت تنگ ہے ہا دی بئرن عامیقتن یہ جو کواں ہیں یہ گھیرہ ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں قواعد املہ املہ کی قائدیں یہ آپ دیکھیں غور سے پڑھیں ان کو سمجھیں اولائے کا یہ بھی قائدہ ہے ان کو آپ اچھی طرح سمجھیں آگے دیکھیں الفاظ کے معنی ان کو بھی آپ اپنی کافیوں میں لکھیں اور یاد کریں آگے دیکھیں یہ ورقہ جو ہے یہ کالہ ہے اور لالے لون بولتے ہیں رنگ کو ٹھیک ہے اس کا لون کیا ہے اس کا رنگ کیا ہے لون حدل کتابی یعنی کہ ما لون و حادل کتابی اس کتاب کا لون کیا ہے یعنی کہ desenvolv کر بھی لون و حادل کتابی ابیزو یعنی کہ اس کتاب کا رنگ جوا ہے سفید ہے ما لون و حادل قامل ہے اس قلم کا رنگ کیا ہے لون و حادل قلمی اسوہدو یعنی کہ کالا ہے آگے دیکھیں ما لون و حادل جداری یہ سب ایکسیں ہیں آپ ان کو خود استعمال کریں اور خود سمجھیں حالا کتاب یہ کتاب صفید حالی قرآن سرطن بیزاء اب یہ آپ خود دیکھیں کہ مونس کے ساتھ بیزاء آیا ہے اور مذکر کے ساتھ یہ سمجھیں یعنی کہ کتاب مذکر ہے تو کتاب کے ساتھ اور قرآن سرطن بیزاء یہ مونس ہے کیونکہ کتاب مربوط تھا اس کے اندر آگیا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیا آیا بائیزہ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ قلم جو ہے یہ جو دوات ہے یہ سعودہ ہے اب یہ سعودہ آگیا یعنی کہ کالا یعنی کہ یہ جو کرسی ہے یعنی کہ یہ جو کرسی ہے یہ جو تعویلہ ہے یہ حمرہ ہے اب دیکھیں مونس کے ساتھ مونس آیا کس طریقے سایا مذکر کے ساتھ مذکر کس طریقے سایا کسے لہر آئے یعنی کہ یہ جو ٹوپی ہے سفید ہے یہ جو ٹوپی ہے سفید ہے اب یہ دیکھیں مونس کے ساتھ مونس آیا کس طریقے سایا اور مذکر کے ساتھ مذکر کس طریقے سایا ہل ہاری سبورتن سوداو نعم ہاری سبورتن سوداو ہل تلکہ شجاتن خغراو نعم تلکہ شجاتن خغراو ما تلکہ تلکہ مناتن مسجدی ٹھیک ہے ما حل تلکہ مناتن بیزاو لا بل ہی مناتن احمراو تمنین دیکھیں سولہ عربی میں ترجمہ کریں یہ میرا قلم ہے ہادا قلمی اس کا رنگ سفید ہے لونوہ اخغر ٹھیک ہے کلم جو ہے مذکر ہے اس لئے کیا آئے گا اخغر یہ خصورت کلم ہے ہادا قلم جمیرون ٹھیک ہے یہ خالد کی گھڑی ہے ہادی ہی ساعت خالد ٹھیک ہے اس کا رنگ سفید ہے اب یہ دیکھیں یہ ساعت جو ہے مونس ہے اس لئے یہاں پر کیا آئے گا لونوہا ٹھیک ہے اوپر کیا آتا لونوہو تو یہاں پر کیا آئے گا لونوہا اب یہاں پر ایک اور چیز ہے لونوہا بائزاؤ چونکہ سفید ہے وہاں پر کیا آتا لونوہو لونوہو اخغر ٹھیک ہے یہ خصورت گھڑی ہے ٹھیک ہے ہادی ہی ساعت جمیرت ٹھیک ہے یہ سرٹ ٹوپی ہے ٹھیک ہے ہادی ہی قلم سوت ہمراو ٹھیک ہے یہ سبز درخت ہے ہادی شجرت خغراؤ ٹھیک ہے یہ سرٹ پھول ہے ہادی ہی زہرت حمراؤ ہادی ہی زہرت حمراؤ اردو میں ترجمہ کریں ہادا صدیقی محمود یہ میرا دوست محمود ہے ہادا قمیسوہو ولونوہو اب یزو یعنی کہ یہ اس کی قمیس ہے اور اس کا جو لون ہے یعنی کہ رنگ ہے اب یزو یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھیں آگے دیکھیں قائدہ مذکر کے اب یزو ٹھیک ہے یہ مذکر کے لئے اب یزو یہ آپ خود دیکھیں سمجھیں الفاظ کے معنی دیکھ لیں آگے دیکھیں الدرس العشرون یعنی کہ بیس ماں سبب ہادا فلاحون یہ کسانیں وہادی ہی مذرعاتو اور یہ جو ہے اس کی کھیتی ہے ٹھیک ہے ہادا فلاحون یعنی کہ یہ جو کسان ہیں عندہو اس کے پاس حسانو یعنی کہ گھوڑائے جملو ٹھیک ہے وجاموسو وبقاتو وصورو ٹھیک ہے اس کے پاس گھوڑا ہے اور جمل ہے اونٹ ہے جاموسے بھینسے بقرہ ہے یعنی گائے ہے اور سو یعنی بیلے وہادی حیواناتن کبیرتن یعنی کہ یہ جو حیواناتیں وہ بہت بڑے ٹھیک ہے وعندہو حمارن اور اس کے پاس گھدہ بھی ہے والحمارو حیوانن متوسطن اور جو حمار ہے یعنی کہ جو گھدہ ہے وہ درمیانہ ہے عندہو شاتن وخروف وخروفن اس کے پاس جو ہے بکری ہے اور دنبہ ہے دیکھیں آپ وہادانی حیوانانی سغیرانی اور یہ جو دو حیوان ہیں یعنی کہ یہ جو دو جانور ہیں یہ چھوٹے ہیں وعندہو ارنبو وقتن اور اس کے پاس خرگوشے اور بلی ہے وعندہو دجاجتن وحمامن ٹھیک ہے اس کے پاس مرگی ہے اور کبوترے والحمامو تائرن اور جو حمام کبوترے وہ اڑتا ہے متوسط وہ جو تائر ہے یعنی کہ جو تائر جو حمامے حمامے ہیں وہ درمیانہ ہیں آگے دیکھیں حلیل جمل حیوان کبیر نعم الجمل حیوان کبیر یہ آپ خود سمجھیں اور خود اس کی پریکٹس کرنے بہت ہی آسان ہے حلیل بقرات حیوان کبیر حلیل خروف حیوان متوسط بہت ہی آسان ہے بس آپ خود سمجھیں اور اس کو خود پریکٹس کریں پھر آپ کو آئے گی سترہ عربی میں ترجمہ کریں یہ چڑیا ہے اس میں شیر ہے شیر طاقتور ہے بہت ہی آسان ہے اب تو آپ کو خود ترجمہ کرنا چاہیے اس میں خرگوش ہے خرگوش کمزور جانور ہے ٹھیک ہے اب یہ بتایے دوں اور اس میں ہاتھی ہے ہاتھی بڑا جانور ہے اور اس میں ہیرن ہے ہیرن تیز جانور ہے اور اس کے آگے جو ہے الفاظ کے معنیے لکھیں آپ الفاظ کے معنیے خود یاس کریں گے پھر آپ خود اس کا ترجمہ لکھیں تاکہ آپ کو عربی آ جائے آگے دیکھیں الفاظ کے معنیے دیکھیں مدع جیل الفاظ کو جملے میں استعمال کریں قویون زعیفون قبیرون صغیرون متوسشتون ان کو جملے میں استعمال کریں آپ جنہی درست جملے منایں ٹھیک ہے یعنی کہ اکیسوں سبق انا عند البابی میں جو ہے باپ کے پاس ہوں یعنی کہ دبازے کے پاس ہوں و انتا عند النافیزہ آپ جو آپ یعنی آپ کھٹکی کے پاس ہوں و خالد اندہ سبورہ اور خالد جو ہے بوٹ کے پاس ہے آگے دیکھیں اینہ آنا میں کاؤں انتا عند البابی آپ عند الباب ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ دروازے کے پاس اینہ انتا انا عندن نافیزہ آگے دیکھیں بینہ خالد ان بینہ عابد اب یہ تو بینہ ہیں یہ درمیانی مسافرات کے لئے آتا ہے یعنی کہ درمیانہ ٹھیک ہے خالد جو ہے عابد کا درمیان ہے عابد اور محمود کے درمیان ہے انتا بینی انتا بینہ ہلال و جمال ٹھیک ہے و جمال آپ جو ہے وہ ہلال و جمال کے درمیان میں ہو ٹھیک ہے آنا بینہ حامید و سعید و سالب بینہ شریف و جمیل ٹھیک ہے آپ خود سمجھیں اینہ خالد خالد بینہ عامید و محمود ٹھیک ہے یہ بینہ درمیان کے لئے آتا ہے آگے دیکھیں امام ورا امام یعنی آگے ورا یعنی پیچھے زید امام خالید زید خالید کے سامنے ہیں ومامخون امامن سعید آگے دیکھیں شاہید ورا خالید شاہید خالید کے پیچھے ہیں وَأَنَا وَرَاءُا کَا میں آپ کے پیچھے ہوں وَأَنتَ امامی وَأَبْ جَوہَا میرے سامنے ہیں مَنِ انداء کا آپ کے قریب یعنی آپ کی پاس کون ہے ٹھیک ہے قریب نہیں آپ کے پاس عابد ہے من وراء کا آپ کی پیچھے کون ہے انتا ورائی آپ میرے پیچھے ہو من امام کا آپ کے پاس یعنی آپ کے سامنے کون ہے شاہد ان امامی شاہد جو ہے میرے سامنے ہیں من امام خالد یہ آپ جملے دیکھیں کس طریقے سے بنایا ہے آپ خود اس میں پرٹیس کیا کریں اور خود اس میں اس کو اس پر مش کیا کریں اور خود سے بنانے کی کوشش کیا کریں من امام خالد خالد کے سامنے کون ہے زہید ان امام خالد ٹھیک ہے من وراء البابی باپ کی یعنی دھوازے کی پیچھے سعید ورا البابی سعید جو ہے باپ کے پیچھے یعنی دھوازے کی پیچھے آگے دیکھیں عرب میں ترجمہ کریں یہ آپ خود لکھیں میں اپنے والد کے پاس ہوں انا عند والد خالد اپنے پروڈیسی کی پاس ہے شاگرد استاد کے سامنے بہت ہی آسان ہے آپ خود سے ترجمہ کریں اردو میں ترجمہ کرو خالد خلف الجداری خالد جو ہے جدار کے پیچھے ہے یہ بھی بہت آسان ہے بعد جو ہے بیت کے سامنے ہیں یعنی گھر کے سامنے ہیں مکتب المدیری امام المکتباتی مکتب یعنی کہ محتیمی صاحب کو جو دفتر ہے وہ لیب دری کے سامنے ہیں آگے دیکھ لیں الفاظ کے معنی ہے اس کو اسی طریقے سیاد کر لیں اور ویڈیو اسکیپ کر کے جو ہے ان کو اپنی کاپی میں اتار لیں آگے دیکھیں قریب بیت اب یہ مذکر کی انہیں بتایا ادرس سانی و ایشنون یعنی کہ باروہ سبق یعنی کہ باروہ سبق انا قریب من نافذتی میں قریب ہوں نافذت سے من جو ہے سے کے لئے آتا ہے انا انت بعید من نافذتی آپ جو ہے دور ہو نافذت سے اینا انت یا خالد آپ کہاں ہو یا خالد آپ کہاں ہو انا قریب من البابی میں دوازے سے قریب ہوں اینا زمیر کا یا محمود آپ کا دوست کا ہے محمود ٹھیک ہے ہوا قریب منہ کرسی وہ قریب ہے کرسی سے اینا آنا میں کہاں انت قریب من نافذتی یہ دیکھیں آپ قریب اور بائید یہ مذکر کیلئے آتا ہے اور قریب بائید یہ مونس کیلئے آتا ہے اب یہ دیکھیں مونس اور بنانے کیلئے کیا کرنا پڑتا ہے ان کے آگے آپ گتا مربوطہ گولتا لیا ہے تو یہ مونس بن جائیں گے اب یہ دیکھیں اسی کے آپ مونس دیکھ لیں قریب بائید بہت ہی آسان ہے اس کو آپ خود دیکھیں اور سے سمجھیں عند بائید عند پاس بائید یعنی درمیان انا قریب من البابی میں قریب ہوں دوازے سے ٹھیک ہے انا عند البابی میں دوازے کی پاس ہوں انت قریب من نافذتی اور آپ جو آپ قریب ہو نافذت سے ٹھیک ہے یعنی کہ گھڑکی سے انت عند نافذتی آپ آپ گھڑکی کے پاس ہو محمود و بینا عامید و شاہد محمود عابد و شاہد کے درمیان میں ہیں فاطمہ تو بینا زینب و شاہدتا فاطمہ جو ہے زینب و شاہدتا کے درمیان میں ہیں اینہ انتہ یا محمود اس کو آپ دیکھ لیں اچھی طرح گھوڑ سے پڑھیں اور سمجھیں آگے دیکھیں عرب میں ترجمہ کریں یہ خالد ہے وہ اپنی درستگاہ کے پاس ہے میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے کتب خانہ دفتر کی قریب ہے تمہارا کمرہ تمہارا کمرہ مسجد کے نزدیک ہے بہت ہی آسان ہے آپ اس کو سمجھیں اردو میں ترجمہ کریں المفتاہ عند الخادمی المفتاہ عند الخادم مفتاہ جو ہے یعنی کہ چابی جو ہے خادم کے پاس ہے السندوق عند الحمامی ٹھیک ہے السندوق عند الحمالی الولد عند البابی بہت ہی آسان ہے آپ اس کو خود سے ترجمہ کریں آگے دیکھیں الفاظ کے معنی بس میرے خالے اتنا ہی کافی ہے تو افتر کی اجائد اللہ حافظ موسیقی